بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ رب العالمین اللہ حمدللہ کمانورا احلام اللہ حمدللہ السلام سلام 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 اللہ سیدی مرسل سلام سلام محمد 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 وَفِي بُلِّ وَلِيًّان وَحَبْدًا وَقَارِدًا وَنَاشَرًا وَدَلِيًّان وَعِنًا حَتَّى فَسْقِنَهُ عَرَدَكَ تَوْمَا وَجُمَتْسَهُ فِيهَا طَبِينًا مَرَحْمَدِكَيَا عَرَحْمَانًا مَرَحْمَانًا وَلَحْمَانًا وَلَحْمَانًا قَالَ سَوْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ فِي مَحْكَمِ کِتَابِ بسم اللہ الرَّحمن الرَّبِينَ اِنَّمَا وَلِیُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُّلُّوِ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَذِينَ لُقِلْمُونَ الصَّلَاةِ وَيُحْتُونَ الزَّقَاتِ وَخُونَ الرَّاتِعُونَ سَلْوَتْ بَرْبَلِ مَدْوَالِ دعا دے باردواری آفا ہم سب کی عوادتوں کو اپنے باردان قبول کرنا یہ آزاداریاں یہ مادمداریاں اور جس جو شمال غلے سے ذکر حسین کی حرارت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے دعا ہے یہ حرارت ہمیشہ باقی رہے اور اسی طرح یہ قافلہ یہ سفر یہ مشیر ایمان حسین کے نام پہ جاری اور ساری رہے خدا ان تمام مومنین کا آنا ان کی تھباوٹیں ان کی برشانیاں پھر اپنے امام حسین اپنے باردان قبول کرنا اور ہم سب کو قبر و قیامت میں اپنے آقا حسین کی شفاعت نسل کرنا اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجانس وفا کی جاتی ہے ان مقاصد میں بھی خدا ان سب کو کامیامی نسید فرما دے قرونیت کیلئے مرتبہ سروات پڑے محمد وآلہ مقصد وقت میں مقصد برغان ارشاد ہوا انما ملیكم اللہ ورسولو یہ قرآن صرف شیعوں کے لئے لیے لی ہے قرآن ہر نبی کی رسالت کو ماننے والے کے لیے ہے کہ اے مسلمانوں میں اللہ تمہارا ولی ہوں میرے بعد میرا رسول تمہارا ولی ہے اور میرے رسول کے بعد وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکو میں ذکار دیتا ہوا نظر آگا ہے جب کہا میں اللہ ولی تو ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ کہا میرا رسول ولی تو ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ اگر آیت رک جاتی ہیں پشیعوں کی ازامیں بھی رک جاتی ہیں اگر آیت رک جاتی ہیں پشیعوں کی کلمیں بھی رک جاتے ہیں آیت رک ہی نہیں آیت نے کہا کہ پی سنا وہ تیرا ونو ہے جو حالت ربو مذکا دیتا ہوا نظر آدھ آئے تو ہم سب نے کہا اور مزل صلی اللہ شریف میں ہم نے ارز کیا کہ یہی قرآن کی بلاوت ہے یہی قرآن کی فساحت ہے کہ قرآن نے مولا علی کا نام نہیں لیا علی کی صفت کو بیان کیا کیونکہ نام سے جیادہ صفت روشن ہوتی ہے ایک نام والے تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن ایک صفت والے کئی نہیں ہو سکتے کسی کا نام شیر علی کسی کا نام اسد کسی کا نام وزن پر تو شیر نام رکھنے سے کوئی شیر بن نہیں جاتا وزن پر نام رکھنے سے کوئی وزن پر بن نہیں جاتا مسلمان کہتانے سے کوئی مومن بن نہیں جاتا جب تک صفت نہ ہو قرآن جب ولی کا تعالف کرواتا ہے تو صفت کے ذریعے سے کرواتا ہے اکثر اللہ سنت کے بھائی پوچھتے ہیں تو بھائی اگر بارہ امام جی تو خدا مسئلیں بہل کروا دیتا متا دیتا کہ پہلے کا نام علی ہے دوسرے کا نام حسن ہے تیسرے کا نام حسین ہے یعنی کا نام نہیں بتاتا اللہ صفت بتاتا ہو جب اپنے قرآن میں لانت بیشتا ہے تو نام نہیں بتاتا صفت بتاتا ہے جو لوگ جو حس منا کتاب کمارا مارتا ہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے ہاں کتاب بھی کافی ہے لیکن تر کافی ہے جب کتاب کو آل حسول پر سہادہ ملے جب کتاب کو علی کیر سے مفضل ملے لیکنے سے بتا چلے کس کتاب محکم بھی ہے متشاہ بھی ہے تو فرمایا اللہ نے اکتالیس مرسمہ تقریبا پرانے لانت بھی ہے نام نہیں بتاتا اللہ صفق بتاتا ہے تبی کہتا کہ لانت ہو جھوٹا آج کا ہو یا جھوٹا کل کا ہو خدا اس پر لانت بھی اللہ کہتا میری لانت ہو ظالموں پر جو چاہے آج ظلم کرنے والا یزیر ہو یا چاہے کر بھلا کہ مائنان میں ظلم کرنے والا یا یہ جنگ جو آج سفات کی جنگ آئے یہ جنگ کردار کی جنگ آئے یہ رشتہ داریا بے کی نیدہ جی آب آتی ہے گرم اندر لایت خود 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 اللہ نے صحابی کے آگے رضی اللہ آتا ہے بھائی سب کے نام کے سامنے رضی اللہ اللہ ہم کہنا نہیں چاہیں تو کہہ رکھ سکتے کیونکہ یہ صفح رسالی میں موجود ہے وہ کون سی صفح ہے جس کی وجہ سے مولا علی کرم اللہ بنے باتاتے کیونکہ صفح کے سر تو کے سامنے چھکے تھے صفحالی کا سر دھا جو کسی خود کے سامنے گئے تو اللہ صفح کا اعلان کرتا اس نے نام نہیں بتایا کیونکہ میں نے کئی مجالس میں عرش کیا اگر نام بتا دیتا وہ آج کا مفتی جس کا خات بلند کر کے رسول نے کہا من بنت مولا وہاں تھا علی مولا وہ مولا کی کئی معانی نکال لیتا ہے نہیں مولا کا مطلب خلیفہ نہیں ہے مولا کا مطلب نیڈر نہیں ہے مولا کا مطلب رہ پر نہیں ہے اچھا کیا مطلب ہے مولا کا مطلب دوست ہے تو جب یہ لفظ سے گئی معانی نکال رہا ہے اگر خدا نام بتا دیتا کہ پہلے کا نام علی ہے دوسرے کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے دوسرے کا نام علی ہے پانچ میں کا نام محمد ہے ساتھ میں کا نام جعفر ہے ساتھ میں کا نام کازب ہے آٹھ میں کا نام علی ہے تو ہوتا کیا ابو سبیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھتا جو مصطفیان نے بتائے تھے اس مفتی کو کون بتا تھا وہ کہتا جو علی نبی نے کہا تھا وہ یہ نہیں تھا جو محمد نبی نے کہا تھا جو قاسم نبی نے کہا تھا جو رضا نبی نے کہا تھا وہ یہ نہیں تھا اس لیے نبی نے صفت بتا دی اللہ نے صفت بتا دی جو ولی ہوتا ہے وہ صاحب علم علم علاہی ہوتا ہے جو ولی ہوتا ہے وہ صاحب علم علاہی ہوتا ہے ولی چاہے سات سال کا ہو یا سات سال کا ہو جب بھی کوئی ولایت کا جعبہ کرے اس سے جا کر سوال کرنا اگر تیرے ہر سوال کا جواب دے تو امامِ برہم ہے لیکن اگر یہ کہے گھر گاؤں بیٹی سے پوچھ گئے امام کسی سے پوچھنا نہیں ہے امام کو علمِ الٰہی ملا ہوتا ہے تو اللہ نے امام نہیں بتایا اللہ نے صحبت بتا دی امیلی کا خیبر کا میلان ہے جہاں پر بھی نبی نام نہیں بتا رہے یہ نہیں کہا کلالا موسیدوں گا جو علی ہوگا یا رسول اللہ بڑا آسان کا بول جاتے کلالا مولی کو دوں گا کلالا موسیدوں گا جو مرد ہوگا قرار ہوگا مہرے پرار ہوگا اللہ سے محبت کرتا ہوگا اللہ اس سے محبت بتے ہوں گے تو صفت بتا دی نام بتاتے کہتے دامات تھا مشکدار تھا نبی محبت بتے جی کمی میں صفت بتا ہوں گا پورا نشکر کھڑا ہے کسی میں صفت ہے تو آئے میں علم جینے کے لیے تیار ہیں یا رشدداری کی بنیاد پر نائے یا سیوات کی بنیاد پر ولی بنا جاتا ہے یہاں تعصب کی بنیاد پر نائے یا قبیلے کی بنیاد پر نائے یہاں عم کی بنیاد پر نائے اگر سیوات اچھی ہے تو امام بن جاتا ہے اگر اس مد کا مالک آئے تو ولی بن جاتا ہے اور صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں مسیحی نام آجار جو تھا کتاب لکھی مولا علی کی فضیلت میں پوچھا کہ آجار جو تھا تو عیسیٰ کی فضیلت نے لکھا تو موسیٰ کی فضیلت نے لکھا تیرے امام تو وہ تیرے مریض تو وہ لیکن تم نے حریفت الفرداد کی فضیلت پر کیوں لکھی لیکن میرا مقصد اس سے شخص کے بارے میں کتاب لکھنا نہیں میرا مقصد یہ تھا ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کامینات کی ساری اچھی صفات پائی جائیں صفات پائی جائیں جب میں صفات کی تلاش نہ نکلا تو مجھے ساری صفات ذات علی بن ابی طالب پڑا اور یہ جمعہ سنئے کہ مولا کی بہادری کو دیکھ جانا اللہ کہتے ہیں اللہ بھی تجوس نہیں ہے اللہ کہتے ہیں تجھے شوق ہے ولی بننے کا تو موت کی تمنہ کر اگر تن سکتا ہے تو موت کی تمنہ کر اگر تیرے دل میں موت کی تمنہ نہیں تو تن ولی بن سکتا ہے نہ مولائی بن سکتا ہے بندہ جب تک موت کی تمنہ نہ کرے اور تاریخ میں یہ جنگے صرف آت کے مولا نے کہا کہ واللہ ہے لَعِبْنُ عَبِيْ طَالِبِنْ اَنَّسَنَ الْمُوْتِ مِنَا ٹِبْلِ بِسَدْ لِوْمْهِ اولا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت آئے جتنی چھوڑے بچے کو اپنی ماں کی چھاڑی سے محبت کرتا ہے ہری اس طرح موت سے محبت کرتا ہے اب اس انگریز نے اپنی کتاب پہ لیکھا کہ جتنے مہابر تھے جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو آگے بھی ذرا پہنتے تھے پیٹ پر بھی ذرا پہنتے تھے لیکن جب ابو تالب کا شہر میدان میں جاتا تھا اس نے لکھا وَوْفُوْرِ بِوَوْوْتْ عَرْمَرْ اونَا ٹِسْ مَا ٹَيْتْ جب آلی مہابر میں جاتے تھے آگے بھر ذرا پہنتے تھے لیکن علی نے کبھی اپنی پیٹ پہ لوحانوں گئنا موسیقی 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 بھی ہو لیکن اگر علی والی صفات نہیں اس سے محبت کریں جو دشمن علی ہے تو یہ علی کا نہیں ہے اور ایک صلیت نہ ہو لیکن علی سے محبت کرے اس کے دشمن سے مہت رکھے تو مولا فرمادیہ میرا اپنا آئے یہاں صفات ہیں جو بندے کو حلویت والا بناتی ہیں دیکھئے جنگ صفات کی جنگ ہے شخصیات کی جنگ نہیں ہے حسین کی جنگ یزید سے نہیں ہے صفات سے ہے اگر یزید سے جنگ روٹن تو فرماتے ہیں حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا لیکن فرمایا مصری لا یبا یعو مصر یزید حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا یعنی مولا نے تاق قیامت ایک محاض کھول دیا کہ قیامت تک جتنے حسینی صفات والے ہوں کے وہ کبھی بھی یزیدی صفات والوں کی بیعت نہیں کرے گا اور یہ فخر کرنا چاہیے آپ شیعوں کو کہ آج اگر مخت کا یزید کسی سے کرتا ہے تو وہ علی والوں سے کرتا ہے آج ہم مسلمانوں کا سب سے سخت ترین دشمن یہود میں اسرائیل ہے نصار امریکہ ہے دونوں کس کا نام سن کے جانتے ہیں میں کہوں گا کل کے مرحب یہ خوف ان کے دلوں میں کل بھی تھا کہ ایک ری کا قیقر اربلان میں دی بتا ہے تو آج کا دشمند اسرائیل سے کوچھا جادا ہے تین اسلامی ممالک کے نام لیں تین اسلامی ممالک کے نام ہو مجھد نے پتا تین ہم کیوں بولائیں تین اسلامی ممالک کے نام ہو جس سے تمہیں خطرہ ہے اس نے تینوں مرتبہ کہا کہ ایران سے خطرہ ہے ایران سے خطرہ ہے اس اسلامی ملک سے کیوں خطرہ ہے جس نے علی والے رہتے ہیں چالیس اسلامی ملک اسرائیل سے لڑے لیکن ایک ذلہ شکر سے ان کو سامنا کرنا پڑا لیکن یہی حضباللہ لبنان کے شیعہ حلی کا نام بلن کرنے والے کہ دونوں جنگوں میں بڑا فرط ہے یہ ریسرٹ ہوئی کہ یہ جو آئیس آئیس اور دائشوں یہ جتنے لوگ تھے یہ اپنی سپاہیوں کو بھوست لکھنے کے لیے کہ سپاہی مینان جنگ میں کسی نہ جنگ لڑتا ہے اس کو کس طرح مینان جنگ میں بکھایا جائے تو فرماد انہوں نے جہاد ان لکھا کے نام پہ جوانوں کو بلانا جہا انشاوت کے ذریعے کئی لوگ نشاہ کرتے تھے پھر جا کے جنگ لڑتے تھے جہاں دونوں فوجوں میں بڑا فرق تھا ایک فوج نشاہ کر کے جنگ لڑ رہی تھی ایک فوج گناہ میں پڑ کے جنگ لڑ رہی تھی لیکن سپ میں حضباللہ کے فوجی تھے کبھی زینبیون کے فوجی تھے ان کو دیکھا وہ نشاہ کر کے حملہ نہیں کرتے تھے طبیعہ زائمت کا نام بلندر کے لڑتے تھے طبیعہ حسین کر کے لڑتے تھے کیونکہ ان کو جذبے کے لیے کسی نشاہ کی ضرورت نہیں ہن کے لیے حسین ہی کا پہل ہے حسینیت 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 صلات پڑے محمد آدماء اگر یہ پرک نہ ہو کہ پاکستان میں شیعہ وطن سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے جتنا شیعہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے کتنا کوئی نہیں کرتا کیونکہ یہ جذبہ ہمیں حسین نے سکھایا ہے یہ جذبہ ہمیں حسینیت نے سکھایا ہے یہ جان بھی دے دیتا ہے یہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے لیکن حق کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے کتنی کوشش کی کہ یہ دنیا علی کو چھوڑ دے لیکن نبی نے فرمایا علی 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 حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے تو جنگ باطل اور حق کی جنگ ہے یہاں جنگ فرسیات کی نہیں ہے یہاں جنگ ملکوں کی نہیں ہے یہ بولا لا یہ فلا ملک ایجنٹ ہے کہ وہ فلا ملک ایجنٹ ہے یہاں ایجنٹ بازی نہیں ہے یہاں جنگ فکر بھی ہے اگر حق کی فکر کوئی بھی لے گا ہم اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے اور مظلوم چاہے کہیں پر بھی ہو ایمان نے فرمایا یہ مت دیکھنا وہ تیرا اپنا ہے اور فلسطینی کون سے شیعہ ہیں سارے شاہدی علمات آب آئے لیکن آج اگر فلسطینی کسی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں تو علی کے شیعوں کا شکریہ آدھا ہے جن کی مدد اہلوبایت کے چاہنے والوں نے کی ہم سویرے لگاتے ہیں ہمیں فکر ہے کہ پہلے وہ لوگ جلوس دیتے ہیں کہ سویرے لگانا بدت ہے جلوس لکانا بدت ہے وہ آج جناب عمر کی شہادت کے جلوس بھی لکانتے ہیں تو آج سویرے بھی لگانے کوئی بات نہیں اچھی بات ہے کہ آپ ہمیں کوپی کر رہے ہیں اچھی بات ہے کہ آپ ان سنتوں کو پولو کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں آپ جلوس لکانیے سویرے ہم لگاتے ہیں پانی ہم آپ کو پلاتے ہیں آپ جلوس لکانیے ہیں ہم آپ کا اس سے نبال کرتے ہیں آپ ہمارا اس سے نبال کرئے یہاں جنگ فکر کی جنگ ہے یہاں کرداروں کی جنگ ہے یہاں شخصیات کے تاثل کی بات نہیں ہے اگر تاریخ میں بلال جیسے حبشی بلال بھی تھا لیکن کردار کا اچھا تھا نبی نے اس کے مؤذن بنا دیا ہے یہاں جنگ کردار کی ہے یہاں جنگ رفدار کی ہے تحشی و یاد رکھنا یہ وہ کردار ہے کہ حسینیت کے نام کو بلند کرتا ہے یہ وہ رفدار ہے جو حسینیت کے نام کو بلند کرتا ہے کہ میرے مولا برماتا ہے شیعہ اتنا خوب روح ہے اچھے کردار والا ہے تو اس کا مولا علی کرتا ہے دنیا سلمان کو دیکھتی تھی تعریف کرتی تھی تو عزیزوں یہ چند کرداروں کی ہے مختصر کروانا جرخت کم ہے دو اسلام آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک اسلام بنو مئیہ والا ہے ایک اسلام علی اپنے اپنی طالب والا ہے ایک اسلام نبی والا ہے دونوں اسلاموں کو دیکھتے جانا اور اے مسلمان فیصلہ کر کے بتانا تجھے کس کا اسلام پسند ہے تجھے وہ اسلام پسند ہے جسے علی نے پیش کیا یا وہ اسلام پسند ہے جسے دشمن علی نے پیش کیا ایک اسلام کا عالم بردار وہ ہے جو یزید نام کرتا ہے اور اگر اس کا تاریخ دیکھو تو پہلی جنگ اس کے آبا وعیدات نے اب شریف بولا جاؤ جنابِ حمزہ کے جگر کو نکال لے یہ اسلام دیکھو کون سا جہرہ ہے اور یہی رنمہ ہوتا ہے کرولہ میں وہی کام جو آبا وعیدات میں کی ہے وہی کام ان کی اولادوں نے کیا فرما صرف جگر نکال لگ نہیں سید شہدہ جنابِ حمزہ جس سے رسول اتنی محمد کرے جس کے فاطل نے اسلام کلایا نبی نے کہا چلو تو نے اسلام کلا دیا ہے لیکن آج کے بعد مصطفیٰ کی نگاہوں کے شام میں نہ آنا میں جب جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا حمزہ کا جگر نکالا گیا جگر نکالا گیا اور اس مجرونہ عورت میں اس جگر کو اپنے داپوں سے چبایا جس کا ذکر جارتِ آشورہ میں وَفْنَا عَوْقِلَةِ الْأَطْبَاةِ الْلَعِينَ یہ کس کا بے کا ہے؟ جگر چبانے والی کا بے کا ہے اور فرما ہے لاشوں کو مصلاح کیا کرتے تھے اس کو آخر حرام قرار دیا کہ اگر مار دیا ہے تو ہر کس تجھے اجازت نہیں کہ لاشوں کو پامال کرو لیکن کربلا میں نبی کے نوازے کے جنازے کو پامال کیا اس ملونہ نے جنابِ حمزہ کی ناد کو پڑتا لاش کو مصلاح کیا تاریخ لکھی ہے کہ اس کو خوش کیا خوش کر کے اپنے گلے کا ہار بنا کے پہن کر چلتی چی کہ جب جب مصطفیٰ کی مصطفیٰ کا دل دکھے گئے اسلام ہے ہاو دوسرا اسلام تجھے دکھاؤں جنگ اس سفرین میں کہ علی کے انہیں ابھی کالب میں علماء دیا جب علی کے لشکر کا پانی بند کیا کئی سفاہی کہے لشکر شام کے امیر کے پاس کہے امیر منع کیا تھا رسول خدا نے کہ جنگ میں پانی بند نہیں کرنا کبھی پیاسوں کا پانی بند نہیں کرنا کوئی بھی چک ہو کہا وہ سنتِ رسول تھی یہاں میں اپنی چلا ہوں گا نبی کی نہیں چلا ہوں گا پھر جب علی نے لشکر پر حملہ کیا اور سارا پانی مولا کے طبزِ قدرت میں آیا تو اپنوں نے کہا کہ یا علی سات دن پانی بند کرئیے پورا لشکر ہاتھ کے ہاتھوں پر بیعت کرے گا مولا جنگ جیت جائیں گے امام فرماتے میں جنگ جیتنے میں آیا میں کردار جیتنے آیا مقصدِ احضبائیت جنگوں کو جیتنا رہی تھا مقصدِ احضبائیت جنگ کی پتہ نہیں تھی کرداروں کی پتہ بھی کہ تاری سے یاد رکھے کہ علی نے کیا کیا تھا اور ابو سفیان کے بیٹھے نے کیا کیا تھا آپ نے کہنے لگے یا علی ہم ظلم نہیں کر رہے جتنے میں اس نے پانی بند کیا تھا اس میں سے ہم پانی بند کریں گے آپ فرماتے ہیں علی نبی کی صدق میں چلنے والا ہے میرے نبی نے منع کیا ہے کسی کیا سے پہ پانی بن نہیں کرنا کہ یا علی اس نے بند کیا ہے آپ بھی بند کرئیے مولا فرمات اگر وہ پانی بند کر رہا ہے اور علی بھی پانی بن کرے پھر ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں بھر کیا رہنائے گا یہی تو کرداروں کی جنگ ہے مولا نے قبیل کسی پیاسے کا پانی بنن کیا پھر آؤ جنگ جمل کی طرف سترہ لوگ بھیجے میرے مولا نے سلح کے جنگ سلح کا پیغام لینے کے لیے لیکن پرماتے ہیں سترہ کے سترہ کو تیروں سے چھتی جنگ لیا گیا اور جن جن جیت کی مولا ملاش زمینوں پر پڑی ہوئی تھی مولا نے اپنے سپائیوں کو جتنا جلدی ہو سکے انہیں انہیں کفن ملی ہو یا علی تشمہ میں حربی ہیں فرمائے میں یہ صیرت عدی ہے یہ اسلام علی ہے اور فرماتے ہیں اس کو کفن دینے کے بعد جلدی دفن کرو یہاں تک خود میں مولا نے جنازوں پر نماز پڑھایا ہے تک جلدی دفن کرو کہ یا علی اتنی جلدی چاہے دفن کرنے کی تک کہیں کسی کی بہن آئے گی تہین کے زی کا بھائی آئے گا اس حال میں ناشے کو دیکھو نہ دے یہ علی سے برداشت نہیں ہوتا یہ اسلام علی کا اسلام ہے آؤ ذرا کربلا لے کر کرو حسین کا اسلام دیکھو یزید کا اسلام دیکھو کہ ہر کے بھورے لشکر کو پانی پلاتے دشمن تھا حسین کے پانی پلاتے وہ شخص کہتا ہے کہ دور سے جب ہر نے پانی پی لیا سارے جا کے سائلوں میں ویڑ گئے پھر شخص دور سے آیا اونٹ پہ سوار تھا ندھال حالت میں حسین نے دو مرتبہ کہا یا اخ آئے بھائی نیچے آ پانی کی لے کبھی پیاس کے حالت میں مرنہ آئے کہ دشکت کے پیاس میں لوکرز کی کہتے ہیں سننا چھوڑ دیتا ہے جب پیاس کے غلطہ ہوتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیری آتی ہے تبیوہ میں سجاد فرما کہ میرے بابا کو دوہاں مظراتا تھا اتنی شندت کے پیاس کی کہ آواز دی یا کونہ یا کونی آئے میرے لال حسین تو آواز دے کیونکہ تیرے بابا کو کچھ نظار آتا نہیں ہے امام نے اسے نیچے اتا رہا کہ جب یہ سن نہیں پا رہا تھا حسین خود آگے بڑھے اسے اون سے نیچے لیا اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اس کے سر پر پانی لگایا اب مام سجاد فرما تھا ہے جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا جب یہ گول دی قتل گاہ میں گیا کس نے حسین کی کنگلی کو کاٹا تھا ایک انگو تھی اکاتر دو اسلام دیکھ رہے ہو ایک اسلام حضو عیت والا جو قاتل کو پانی پلایا جو لڑنے والے کو پانی پلایا تو دمیں آخر کہتے رہے شنگر اب کی وقت ہے صدردار حسین کے لشکر میں آجا ان کا حدف یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں کرداروں کو بلند کیا جائے کالی والے یاد رکھنا یہ جنگ کردار کی جنگ ہے یہ جنگ رفتار کی جنگ ہے آج اگر شیعوں کی کاریف ہو رہی ہے تو کردار کی وجہ سے جار رہی ہے اور دشمن اسی کردار کو بگارنا چاہتا ہے مختلف ضرائعے کے ذریعے سے جوانوں کو خراب کرنا چاہتا ہے لفظوں کو سمجھئے دو لفظ رفت مصیبت ایک لفظ ہے تبرہ ایک لفظ ہے تبلہ آج نومن سے پوچھو تبرہ کیا ہے تبلہ کیا ہے ہماری دیس سکھ جو عقیقہ ہے یہ دو عقیقیں ہیں تبرہ اور تبلہ اگر تبرہ تبلہ نہیں تو بندہ مولائی تو ہو سکتا ہے شیعہ نہیں ہو سکتا محمد تو ہو سکتا ہے پر شیعہ نہیں ہو سکتا مولانا تبلہ کیا ہے تبرہ کیا ہے تبرہ ہے بیداری تبلہ ہے محبت اب عام تصور لوگوں کے ذکروں میں کیا ہے کہ مولانا تبلہ کا مطلب ہے کہ مولانا حسین کے فلاحل پڑھو مولانا علی کے فلاحل پڑھو اور تبرہ کا مطلب ہی ہے کہ تشمن علی پر لانت کرو یہ تبرہ کا حصہ ہے کھل تبرہ نہیں ہے یہ تبرہ کا حصہ ہے کھل تبرہ نہیں ہے اب تبرہ تبرہ مطلب جو صفات یزید میں تھی ان صفات سے دوری کرو تبرہ کا مطلب جو صفات علی ابن ابی طالب میں تھی وہ صفات اپنے وجود میں لاکر گھڑی کر دو کہ میں نے جملہ کہا بات میں بڑی تورے نعراتی ہو رہے تھے میں نے کہا کہ اگر ایک بندہ نشا کر رہا ہو سراف نہیں رہا ہو چرس بھی رہا ہو اور نشا کرنے کے بعد یزید پہ لانت دیتے تو میں نے کہا یزید بھی سوچ رہا ہوگا اس میں صفات تو میرے والی ہے کہ مجھ پہ کیوں لانت کر رہا ہے اس کے اندر آزد تو میرے والی ہے یہ میرے اوپر لانت کیوں کا رہا ہے تو یاد رکھنا جب تم کہتے ہونا کہ یزید پر لانت یہ فرد پر لانت نہیں ہے یہ تمام صفات پر لانت آئے کہ جس جس میں یزید والی صفات آئے تا قیامت اس پر حسین لانت کر رہے یہ سوچو اگر وہ شرابی تھا اگر تیرے انگر یہ سمت آئے تو وہ لانت کا حصہ تیرے اوپر بھی آ رہا ہے اور انہوں نے شنسوں سے نفرت نہیں کی انہوں نے سباب سے نفرت کی آئے برنہ جس طرح دکتر مریض سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے اہلوبائی تو لوگوں سے نفرت نہیں کرتے ان کے کردار سے کبھی نفرت کرتے ہیں اور جب کردار ہور والا بن جائے تو وہ سائن بھائیہ کہتے سینے سے لگاتے ہیں آج آپ نے بچوں کو جمالوں کو ایک میسیج دے دوں دیکھئے گھر جب جائیے تو دو کالس لکھتی ہے آپ کے ہر شیعہ کے گھر میں یہ دو چارٹ ہونے چاہیے دو کالس ہونے چاہیے ہمارے گھر میں ہر چیز نیواروں پر لگی ہوئی ہے لیکن ہمارے گھروں میں تبلہ اور تمرہ نہیں لگا ہوئی ہے جیسے اونک تبلہ کیا ہے اللہ سنوات کا نام ہے او اللہ بری پروری اور نام ہے nucleicrana تبلہ صبر کا نام ہے تبلہ مسیمتوں میں رجن بریضہ کہنے کا نام ہے تبلہ کردنوں کے تکوانے کا نام ہے تبلہ دن پر سبکت جھتانے کا نام ہے تبلہ علیہوں بننوی تعلیم کے اطلاق کا نام ہے تبلہ سیدہ زیند کی خطبوں کا نام ہے تبرہ شہادت کا نام ہے تبرہ دشمنی حلو Würfez کا نام ہے تبرہ حلال �لام کے رشتے کی طریق میں کا نام ہے تبرہ پہ حیائی کا نام ہے تبرہ ہے پہر صحیہ Pinkie کا نام ہے تبرہ ہے غریبانی کا نام ہے تبرہ عبادت سے نوری کا نام آئے تبرہ ایک ایسی عبادت کا نام آئے کہ مندہ نماز تو پڑھے لیکن دل میں حسین کا کوز رکھے علی کا کوز رکھے یہ تمام طرح سفات یہاں پہ لکھو اب دو کامس بنیں گے ایک کامس کا بلدہ کا بنے گا اور پیچ میں اپنا نام لکھو اب چیک کرنا شروع کرو تیرے اندر کتنی حسین کی سفات آئے اور کتنی وزید و علی سفات آئے اور جب کمپلیٹی مخالف ہو جائے حسین ہی حسین ہو بس سفات حسین ہو تو مولا فرما کے ایسے زائر کو پھر ہم سلام کر دے اب جب یہ پائدن چل کے حسین کی طرف آتا تو وہ بھائیہ کے کے کجھے سینے سے لگا شیخ مفید کو امام زمانہ میں تک لکھا اور بھائیہ کے بکارا اتنی محبت جتنی اہل وائد اپنے زائروں سے کرتے ہیں بلکہ کوئی نہیں کرتا فرما چالیس ماہوں سے زیادہ وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں کوفے کا رہنے والا تجارت کی غرص ہے بیٹی کو اس کو خوش کرنے کے لیے کمانے کے لیے کہ پی بزنس میں بڑا نقصان ہوا جب کوفے کی طرف واپس آیا رات کا وقت صبح ہونے کو قریب تھی میں نے کہا اس وقت جاؤں پا کہ میری بیٹی سو رہی ہو گئی کیونکہ بیٹیاں باپ کے آنے کا بڑا اپدار ہے کہ کہنے لگے بابا کروالا دائے کہنے ہی رہے میں نے تاج جب سے بیوی سے کہا کروالا کیا ہے کروالا میں کہا شوہر یہ بناو کچھ کما کرنا آئے ہو کہ نہیں جو کچھ تھا نقصان ہوا خالی آنکھ پہنچاؤں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے میرے پاس تو بیوی نے کہا جلدی کرو کرو کروالا دو کہ ہے کیا کروالا میں کہ تجھے نہیں پتت کرنے اللہ مجھے نہیں پتتی کپکانی شہر میں اعلان ہوا ہے ایک باغیوں کا لشکر آیا ہے یہ دشمن کا پروپیکنڈا دیکھتا کہ نبی کے دعا سے وہ باغی بولا جائے جو سجدوں کا مظہر ہوں ان کی مولی الفانس کے بان کیے جائے فرمائیں کہ باغی کا لشکر آیا ہے اور شہر میں وقت کے حاکم میں اعلان کیا کہ جو بھی اسے مارنے جائے گا اس کی تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا جس نے کہا تمہار کر کچھ بھی نہیں لائے تو میں نے کہا چلو جہاد کی ہوئے آئے گا دنیا اور آخرہ دونوں بن جائیں گی جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا دوڑا دوڑا کروڑا پہنچا جب کروڑا پہنچا تو یہ وقت سمجھو ظہرِ آشور کے بعد کا وقت تھا میں نے کیا دیکھا ایک شخص ہے جس کے اطراف میں لوگوں نے اسے پھیلانا ہوا کوئی اسے پتھر مانتا کوئی اسے لیزے کی انیوں سے مانتا کہتا میں بھی آگے بڑھا سب کہہ رہے ہیں یہ باغی ہے اسے مارو جو جتنا مارے گا اسے اتنا انا ہونے گا کہتا میں بھی آگے بڑھا میں نے پتھر اٹھایا جیسے مارنا چاہا تو ایک مرتبہ اس شخص میں آنکھوں کو بلند کر کے میری طرف دے میرا نام لے کر کہا کہ تُو یہاں پہ کیا کر رہا ہے کہا میں پریشان ہوا اسے پیسے پتا میرا نام جا میں آنکھے بڑھا جب چہرے کو غور سے دیکھا تو چہرہ پاہ کیا نہیں لگا ماتھیں پر سجدوں کے لیشانت میں آنکھے بڑھ کے کہا سلام علیہ گیا شخص قبیر اے پیر پر اے بوڑے تجھ پر میرا سلام ہو مجھے جواب دے کر کہا تُو یہاں پہ کیا کر رہا ہے اور ایک عجیب سا سلام کیا کہا کہ آج کے دن اللہ تیرے اوپر رحمت ناظر کرے تُو نے مجھے سلام کیا میں نے کہا کیوں کیا کوئی مسلمان مسلمان کو سلام نہیں گتگا کرتا ہے لیکن آج مجھے کسی نے مسلمان نہیں سمجھا تب ہی اس نے حباب مؤقت ہے کہ آشورہ کے دن بس حسین کو سلام کیا کرو دل خوش ہوتا ہے مولانگا کیونکہ آشورہ کے دن کسی نے حسین کو سلام نہیں کیا تعجب کے عالم میں پوچھتا کہا آپ ہے کون کہا تُو یا مولا کہا گیا تھا کوئی بابی ہے یہاں زمین کچھ پیسے کمانے کے لیے آیا تھا کہ گلمہ پڑھتا ہے کہ پڑھتا ہوں کہ تیرے نبی کرنا باسا حسین یا حسین یہ علی کا مانے والا تھا جیسے سنا حسین ہوراں مولا کے درموں کا گیا گیا روکے کہنے لگا مولا واللہ پتا نہیں چاہتے آپ اگر مجھے پتا ہوتا ہی مولا یہ جنگ کیسی ہے آپ کو کیوں مار رہے ہیں آپ کو پتہ کیوں مار رہے ہیں یہاں فرماتے ہیں سب چیزوں کو جھوڑ دیں تو جلتی باپس کیونکہ اگر مجھے یہاں شہید ہوتا ہوا دیکھو گے تو جہنمی بن جا ہوگی ہے کہ مولا ایسا چھوڑ کے جاؤں اپنے مولا کو میں تلوار لکھا دی ہنے کا مولا دبا کروں رہا یہی مار رہا کہ میں تیرا نام شہداد نہیں ہے مجھے نہیں پتا حسین کیوں اسے موپے بھیج رہے ہیں سایت اس لیے کہ جاؤ میری پہنوں کے لیے چادروں کا بندوبت امام کا اسرار تھا اس کا اسرار تھا میں نہیں جاؤں گا لیکن مولا نے جب حکم دیا پاربند حکم تھا تعمیل حکم کی پربطی کرتے کہتا ہے دھلتے ہوئے قدموں سے آگے بڑا نایوسی کے عالم میں مولا سخنی ہے اور میں جا رہا ہوں پیچھے سے پھر مولا نے آواز دی بڑا میرے دریب آ خوشی خوشی دوڑا مولا لڑوں جان پردان کروں نہیں کس لیے نہیں بلایا مولا پھر کیوں بلایا تاریخ نکتی ہے حسین نے اپنے ہاتھ سے امگوٹھی اتاری شاید میرے مولا کے ہاتھوں میں دو ہی امگوٹھی ہیں ایک تو ظالب نے اتار دے کیلئے امگوٹھی دوسری امگوٹھی حسین نے خود دے دی اتنی محبت تو ہی مولا کرتا ہے اتنی محبت تو ہی آقا کرتا ہے جتنی حسین ابن عالی کریں مولا نے امگوٹھی اتاری اور کہا کہ میرے قریبہ قریبہ یا اس کے ہاتھوں پہ رکھی کہا جب تو سفر پہ گیا بیٹی کا دل تھا اس کے لیے امگوٹھی ہم اپنے پورے شیعوں کی پرواہ کرتا ہے ہم تمہاری مسئیبتوں کو انتہائی سوالی ہے تو حسین کی کتنی پرواہ کرتا ہے تو امام عالی کی کتنی پرواہ کرتا ہے امام نے کہا یہ امگوٹھی لیو اور جب تھر جاؤ بیٹی کو بترنا جسے تو مارنے گیا تھا وہ بازی نہیں تھا وہ نمازی تھا آج دن ہے مولا حسین کو سلام کرنے کا دلوں کو کربلا لے جائیں دلوں کو بین الحرمائن کی طرف لے جائیں تصور میں حسین کا روزہ رہا ہے یہ سپوٹنگ کی حسین کا روزہ تیرے خامنے ہے اور اس تصور سے اپنے مولا کو سلام کرنے السلام مولا حسین 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 کی صدا دونی ہے مولا حسین مولا حسین مولا حسین ایسا سلام کریے جسے زینبراہ سلام کی آب چھوڑا میں جانتا ہوں کئی دنوں سے چل چل کے تھک گئے ہو لیکن مجھے یقین ہے جتنے نہیں تھکے جتنی میں مبتھکے تھے آج تو حسین حسین کرنا ہے لیکن تو پیاسا نہیں ہے کنی آج تو مولا کی عامنا ہے لیکن کسی نے تجھے دمات جا نہیں مارا لیکن جب زینب حسین حسین کرتے تھے وہ کبھی شمر سالیاں مارتا تھا کبھی زینب میں لے کی اہیوز تو ایسے حسین ہے حسین کرو وہ جسے زینب رہ گیا تھا سمن کے غنب آواز سمن کے غنب آواز عامنا ہے عامنا ہے حسین حسین وہ عامنا ہے صحابہ ہم میرا سلام بینب کے دکی ہوئے چادر برد میں ہزار بار یہ سلام پڑھوں کیونکہ میرے سلام نہیں ہے امام زمانہ کے سلام آج جارت ناہیہ فرمایا میرا سلام امام زمانہ نے صرف ساروں پر اوہ جن کا رنگ بڑھرتا رہا کبھی شمر کے تمام چاہے رنگ کا علاق کیا تھا میں بسلمانوں سے سوال کروں گا رسول خدا کا فرما میں اے مسلمانوں کبھی ہے ماں کبھی موں پہنا مارا کروں انہوں نے نبی بیناسیوں کو بہتے مارتے پھر میرے امام زمانہ برد ہے میرا سلام میری ان پونتھیاں پہ جن کے ہاتھ چوندو اوہ پسے کر رہا نماز آگا تھا فرمایا مومنٹ جب بھی میرے لیے دعا کرو خدا کو میری پونتھی زینب کا واس دیر کرو آج زینب کا دمر آج بی بی کرون کا دمر فرمایا خیموں میں جو بھی لاشاہ کا سب زبے لبیلی زینب راتی تھے قاسم کا لاشاہ آیا زینب نے لاشاہ دیا ماں کو قریبان میں قیمان کا جگر پھٹ گنا علی ازغر کا لاشاہ حسین لائے زینب نے لیا تھا ہر شہیر کے لاشے پہ زینب ماتاں کرتی تھے لیکن دیدی تجھلہ بڑھما دیا ایک مقبہ خیمہ میں دومنی سی لاشے آئی لیکن مجھے زینب کئی نظر میں مرے خل ایک بر پہ رونے را لے اتا سم بڑھوں نے را لے اپنے بچوں پہ کیوں نہیں ہو رہی کیا دیکھا بھی بھی سیمیں ہیں اپنا سر سجدے میں رکھا ہے روکے کے رئے ہیں خلا زینب کی گربانے کبھول کرتے بچوں پہ رہی روئے ہیں تافلہ کنسے کی باغار میں گر باغار میں زینب کی نگا جب آپ آج کی کردن پہ پڑھ دیتے روکر کے دیسی اپنا یاد تجھے زینب کی چادر پہ پڑھانا اب آج زینب کی ازر میں زینب لیکن کبھی بھی زینب نے اپنے بچوں کی کٹی ہوئی گردنوں کو نہیں تھے کبھی اپنے بچوں پہ کریا نہیں تھے بیدی پھلتا پر بادیاں پہ آج شام گیا اور رہائی کا وقت قریب ہوا سب شہیدوں کے سر زندان میں آئے ہوسائن کا سرائیاں زائنات میں گودھ ملیاں علی اکبار کا سرائیاں کبار کی ماں میں گودھ ملیاں علی اکبار کا سرائیاں رباب میں گودھ ملیاں ایکنے کمکہ باڑان دو لن دنی سی گردنے آئے س اللہ نے والے کا جائنہ سہروں کے ماں مر گئے بچوں کو سیرے جائے کیوں نہیں لگا دے بچوں کو سیرے جائے کیوں نہیں لگا دے یہی دن سے کربلا پہنچا تھا نیدی زائنب حسین کی قبر پہ گئی بڑا لوگ میرے پراد کے کنارے پہ گئی پکباز میں بڑا گیا کیا اکبر میں بڑا گیا کیا لیکن زائنب کربلا میں بھی مچھلی بل نہیں پہنچا تاکلا مدینے پہنچا پا نیدی زائنب نے کہا سجاد میرے لاد میں سب سے پہلے نانا کے روز میں لاؤ گئی اس حجاد میں اکیلی جاؤ گئی ایک منتبہ مانا کے روزے لگے زائنب نے روزے کی دروازوں کو پند کیا بڑی حسین سے تابر کو دیکھا کہنے لگے نانا بڑی دور سے آئے ہو او نانا پوچھو گے نہیں اس حرمہ بھی کیا آئے ہو ایک منتبہ سر سجادر پار او نانا پوچھو گےں موسیقی 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 موسیقی